اسلام علیکم ایسے ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں شکیل افیض اور اس وقت میں مجود ہوں لیا ڈسٹرک بار میں یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں جس میں دو کانڈیڈٹ ایک دوسرے کے ساتھ مدد مقابل ہیں ایک میں شیخ مہتاب علائی ہیں اور دوسرے میں شک اسلام خان ہیں دونوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے اور کل ووٹروں کی تعداد تقریباً آٹھ سو چالی ہے جو آج ووٹ کاسٹ کریں اس وقت ہمارے پاس مجود ہیں یونائٹڈ لائر فارم کے صدر ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ووٹ کس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج پولنگ ڈے ہے تو آج ہم تمام گروپ کے ہمراہ ہم نے صبح ہی انشاءاللہ آکے ہم نے ووٹ کاسٹ کر دیا تھا شیخ مہتاب علائی صدر اور جنرل سیکٹری کے لیے مہارش فاک چند آپ کے جو صدر ہیں انہوں نے کیا لائے عمل دیا ہے کہ الیکشن جتنے کے بارے وہ کیا تب دلیاں لے کر آئیں گے بارے ان کا لائے عمل یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک کو وقلہ کے مفاد کے لیے کام کریں گے وقلہ کی فلاو پہبود کے لیے ینگ وقلہ کے چیمبرز کی کچھ پچھلے ٹینئور میں تقسیم ہوئی ہے تو وہ کوئی منصفانہ نہیں ہوئی جس میں بہت سارے وقلہ جو ہیں وہ ناراض ہیں تو ان کا یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اب جو نئے چیمبرز ملیں گے ان کو بہتر طریقے سے جتنے بھی افیکٹی لوگ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ چیمبر پرائیٹی پہ اور جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ جیو سار مجھے بتائیے گا آپ الیکشن میں ووٹ کس کو دے رہے ہیں شیخ مہتاب علائی اور آپ کس کو دے رہے ہیں دونوں کو شیخ مہتاب علائی اور مہارش فاک امن تینڈ کو آپ سار شیخ مہتاب علائی اور مہارش فاک تینڈ اور ہم ع ارشد اسلام خان سیہر کو سپورٹ کر دے ہیں سردار عرشد اسلام خان سیہر صاحب کو اور انشاءاللہ جیت بھی ان کی ہیں جی Counter розمزم اس dictionary ارادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ووٹ ہم دے رہے ہیں شیخ مہتاب علائی صاحب کو اور نیچے دے رہے ہیں شفاک تین صاحب کو ہم صدر کے لئے سردار عرشد اسلام چیہر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جنرلل سیکرٹری پر مہاریاسر عبیب گروان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم امار یاسر عبیب صاحب کو دے رہے ہیں سیکٹری کا اور صدر کے لئے سوال عرشید صاحب کو بوٹ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ بھاری اکثریہ سے کامیاب جی سر مجھے بتائیے گا کہ آپ ووٹ کس کانڈیڈیٹ کو دے رہے ہیں نیکشن ہم صدارت کے لئے دے رہے ہیں صدر عرشید صاحب کو اور جنرل سیکٹری کے لئے امار یاسر عبیب گروان صاحب کو آپ ساں کس کو ہم سردار sigدرسلم خان سی ایٹ صاحب کو صدارت کے لئے ووٹ ہم نے دیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمار جاسر عبیب گروہ صاحب کو کر رہے ہیں جنرل سیکٹی کے لئے ان کو سپورٹ کیا ہے ووٹ دیا ہے میں آپ بتایا ہے سر ہم صدارت کے لئے شیخ میتاب الائی صاحب کو اور جنرل سیکٹی کے لئے شفاق تین صاحب کو اور ہوپ کو لیں کہ انشاءاللہ وہ ون کریں گے جی سر ووٹ کو ہمارا ہے نہیں تو انشاءاللہ سپورٹ ہے ہماری تو جو مار شواق تین صاحب ہیں جنرل سیکٹری پہ ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہیں شیخ مطاب الہی کے لئے دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ پینل جیتے گا آپ سر کس کے لئے دعا ہے اسلام علیکم پرویز عصر نصرہ سر یونیورسٹی اولیہ سے ہماری یہاں سپورٹ ہے انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا میری جو نئے خیشات ہیں وہ عرشد اسلام خان سید اور ماری آسر حبیب گرمان کے ساتھ ہیں باقی اللہ تعالی جس کو چاہے عزت دیوہ تعیز منتشاہ و تعزیل منتشاہ شکریہ آپ دوستوں کا ہمارے ساتھ اس وقت جس ایک بار لئیہ کے صدر موجود ہیں شیخ مہتاب الہی صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا منشور لے کر اس الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں جی میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اگر بھوک اللہ برادری کی خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی ان کی عزت و تقریم جو ہے میرا یہ بنیادی میری تمام کمپین کا بھی یہ جو لازمی جو ذورہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وکیل وقلہ بھائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو وکیل کہتے ہوئے فخر محسوس کریں اور آپ کی پوزیشن سر کیسے جا رہے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم حافظ ہیں اور اچھے مارجن سے الیکشن جیت رہے ہیں ہمارش فاق ایمن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا الیکشن میں کیا منشور ہے جو لے کر آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں دی الحمدللہ میرا منشور جو ہے یہ تھا کہ نوجوان وقلہ جو ہیں ان کے کافی مسائل تھے تو ایک فنانشلی جب نئے وقلہ آتے ہیں تو ان کو فنانشلی پرابلنز ہوتی ہیں کافی ایک تو وہ تھی اس کے بعد جو ہے چیمبرز کے کافی سارے ایشو تھے جو کافی عرصے سے ریزولو نہیں ہو رہے تھے کوئی پراب جیت رہے ہیں اور انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم ان تمام مسائل کو جو حل کریں گے انشاءاللہ یہ ہے ہمارا منشور سر کیسی پوزیشن آپ کے الیکشن میں جا رہی ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پوری بار میں اپنی پوزیشن جو ہے الحمدللہ دوستوں کی جو محبت جو ولولہ جو جذبہ ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری جیت ہونے والی ہے جرنل سیکٹری کے کانڈیڈیٹ مار یاسر حبیب گروہ صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا الیکشن کا منشور کیا ہے جی سر بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جہاں تک ہمارے منشور کی بات ہے تو سب سے پہلے تو ایڈا ویری آؤٹسٹ کہ سب سے پہلے جو چیز ہمارے لیے پیویٹل ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلیک کوٹ اور وکلا کی ڈگنیٹی کو ہم نے کسی صورت بھی اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور چاہے کوئی بھی ہمارے یہ ایک چیز ہمارے وکلا کی یہ ایک ان میں میراس آپ کہہ لیجیے یا یہ ان میں پائی جاتی ہے چاہے کوئی بھی ہو جب بھی کسی نے شب خون مارا ہے کسی بھی ڈگٹیٹر نے تو ہم وکلا نے الحمدللہ وہاں پر ریزسٹ کیا ہے ریٹیلیٹ کیا ہے تو یہ چیز ہمارے خون میں پائی جاتی ہے دسٹرک لیہ کے ہونے والے انتخابات میں ہم نے دونوں کانڈیڈیٹ سے بھی بات کی اور وہاں پر وکلا پینل سے بھی وہاں وکلا فرم سے بھی بات کی ان سے ان کے رائے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس سے کس پالٹی کو کس کانڈیڈیٹ کو صدر منتخب کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ جڑے رہے ہیں ایسے ٹی وی نیوز کے ساتھ